بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں لائی بدعاصف ملک ناظرین آج بات کریں گے ملک میں ہونے والی کچھ صورتحال کے حوالے سے کچھ پی ڈی ایم کی طرف سے دوبارہ سے ایک حلچل دکھائی دی اور بارہ ربیویل کے فوراں بعد سے آج سے ہی بلکہ انہوں نے اپنے پورے لائی ملک کا اعلان کر دیا ہے شہباز شریف صاحب نے بھی گفتگو فرمائی آپ کو پتا ہے پی ڈی ایم اس وقت بڑی متحرک نظر آنے والی ہے کیونکہ یہ جد وقت ہے بکیس حکومت کے پر اور شاید میرے خیال میں پی ڈی ایم اس کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی بکیس ملک میں اس وقت مہنگائی کے بادل منڈا رہے ہیں حکومت بہت پریشان ہے اب پی ڈی ایم اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتی ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا تو آج معزز مہمانوں سے سوالے سے بات ہوگی سب سے پہلے پی ڈی ایم کا جو آغاز ہوا ہے ریلی کا اور بقاعدہ طور پر جس کو اعتجاج میں پھر وہ جسورت اختیار کر جائے گا وہ راول پنڈی کا انتخاب کیا گیا جس کے پر شیخ رشید صاحب نے بڑی دھواں دار انداز میں کچھ کلمات کہے اور کہا یہ تو اچھا ہے کہ پنڈی سے آغاز ہو رہا ہے میرے اپنے شہر سے تو حکومت کیا واقعی پریشان ہے کیونکہ آلیڈی حکومت پریشان تو ہے اس میں تو کوئی دور آئے نہیں ہے لیکن کیا اس پی ڈی ایم کے اچانک سے اس صورتحال کو جس طرح سے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ پورا ایک سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا اس میں سٹنس بھی ہوں گے اس میں پورا اعتجاج ہوگا پورے ملک سے ملک گیر ایک اعتجاج کا جب بات کرتے ہیں تو پورے اس میں سندھ چاہے ایک بات پجاب کی بات ہو چاہے بلوچستان سرد ہر طرف سے ایک ریلی جو ہے وہ نکالی جاتی ہے اور پھر کوشش کریں گے کہ وہ اسلام آباد میں آ کر ختم بز اس کے ساتھ ساتھ کچھ جلسے بھی جو ہیں وہ جاری ہیں شہباز شریف صاحب بھی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اب شہباز شریف صاحب کتنے ایکٹیو ہیں اور واقعی وہ پی ایمل این جو ہے وہ کتنی اس وقت سیریس ہے اس وقت مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ جو جماعت سیریس نظر آ رہی ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے بہت سارے کیسز ہیں پی ایمل این کے نیپ کے حوالے سے جس میں ان کو بہت خچات ہیں انس کا جواب بھی جو ہے شاید پی ڈی ایم کی صورت میں وہ دینا چاہیں گے حکومت کو اب یہ میرے معزز مہمان آج اس حوالے سے جو بات کریں گے وہ بہتر بتائیں گے دوسری طرف ساتھ ہی اسی سے کنیکٹیڈ ایک اور موضوع ہے جس کو ہم بریک کے بعد ساتھ ہی ڈسکس کر لیں گے وہ ہے جی مہنگائی کے حوالے سے حکومت کی طرف سے کیا اس وقت ترجیحات ہیں مطلب آئی ایم ایف کی طرف تو ہمیں ایک بیل پیکج کا انتظار ہے شاکر تلین صاحب نے بھی کہا جی کہ یہ ہماری اس کے جو باتچیت ہے وہ چل رہی ہے کسی نے یہ غلط خبر اڑائی ہے کہ ہماری باتچیت ختم ہو گئی ہے یا کوئی نتیجہ ثابت نہیں ہوا نتیجہ خیل ثابت ہوگا یہ سٹیٹ بینک کی طرف کے گورنر ہیں رضا باکر صاحب ان کی طرف سے بھی کہا گیا کہ جی یہ ہوگا اور یہ کچھ ہی دنوں میں کچھ خبری مل جائے گی اب دیکھتے ہیں جی اور دوسرا پھر اب آئی ایم ایف کی اوپر اتنا انتظار کر کے رہے ہیں یہ کہ ہے強ار موارز کے اوپر ہی ہم کیوں جا کے اب انتظار کر چکے ہیں پھر امران خان صاحب نے بھی ایک میٹنگ چیئر کی اور اس میٹنگ میں بھی انہوں نے یہی کہا ہے کہ ہم کچھ اقدامات کر رہے ہیں کچھ باتیں انہوں نے کی ہیں جو میں اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ سے اس پر بات کروں گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ایک بڑا جو اس وقت ہائلائٹڈ جو ایک ہیڈ لائنر آپ کہہ لیں جو آپ مختلف نیوز میں دیکھ بھی رہوں گے وہ یہ ہے کہ پیٹرول جو کم آمدنی والے افراد ہیں ان کو پیٹرول کم دیا جائے گا کم نہیں مطلب کم تو خیر بیسی سب کے نصیب میں کم ہی ہو گیا مطلب کم ریٹس پر اس کی تھوڑا سا اس میں سبسٹی دی جائے گی اور عام عوام کو غریب عوام کو سستا پیٹرول دینے کی کوشش کریں گے کیا یہ ممکن ہو پائے گا اور یہ کس فارمیلے کے تحت ہوگا یہ بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے میرے بہتی محتبر مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں سب سے پہلے احمد جواز صاحب سنٹرل سپوکس پرسن ہے پی ٹی آئی کے سب سے پہلے ویلکم کروں گا سر اسلام علیکم جی ویلکم اسلام علیکم احمد صاحب بہت شکریہ بہت ساری باتیں آج آپ کے ساتھ کرنے کو اور امید ہے کہ وقت نکال کے آئے ہوں گے کیونکہ آج بہت سارا ایک جو ہے نا وہ پندورا وقس دوبارہ سے کھل چکا ہے اندرونی معاملات کا ایکسٹرنل معاملات کی بات نہیں کر رہے ہیں اندرونی معاملات کی سب سے پہلے آغاز کر لیتے ہیں میرے خیال میں پی ڈی ایم سے تھوڑا سا اس کے بعد پھر ہم مہنگائی اور دیگر چیزوں کی طرف جاتے ہیں سر پی ڈی ایم کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے راول پنڈی سے شہباز شریف صاحب بھی بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کو پتہ پی ڈی ایم میں دیگر جماعتیں بھی ایکٹیو ہیں حکومت آلیڈی بہت سارے جھمیلوں میں اس وقت فانسی ہوئی ہے الچی ہوئی ہے چاہے وہ انٹرنیشنل افیرز ہوں چاہے وہ انٹرنل افیرز ہوں چاہے وہ پارٹی ریلیٹڈ میٹرز ہوں مہنگائی کی صورتحال ہو تبانائی کی صورتحال ہو میں جتنی علم بھی فیرز تھا جس کے پر میرے خلال میں میرا بولنا اتنا قابل اثر نہیں ہوگا جتا آپ آلڑی سمجھتے ہیں کیا کرے گی سر حکومت پی ڈی ایم اگر دوبارہ سے متحرک ہو جاتی متحرک تو خیر ہو چکی اور واقعی اسلامباد اگر وہ پہنچ جاتے ہیں ریلیز لے کر اور آپ کو ایک اور طرف انگیج کر لیتے ہیں اتنے سب مسائل کے دوران کیا کریں گے سر کیا پلاننگ ہے آپ کی تیکھیں پی ڈی ایم کی ایجیٹیشن یہ تو پچھلے ڈیڑھ سال میں پی ڈی ایم نے پہلے گیارہ جماعتوں کے ساتھ پورے پاکستان میں جلسے جلوس کیے لوگوں کو سڑکوں پہ گلیوں پہ لانے کی کوشش کی لوگوں کے سامنے حکومت کی کارکردگی کا بیانیاں پیش کیا حکومت کو سیلیکٹڈ کہنے کا بیانیاں پیش کیا لیکن میرا خیال ہے بلکہ میرا یقین ہے کہ عوام کنونس نہیں ہوئی اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پی ڈی ایم کے اندر ٹوٹ پوٹ ہو گئی اور اس کے بعد پی ڈی ایم نے وہ جو ہر مہینے کلیم ہوتا تھا کہ گورنمنٹ اگلے ہفتے یا اگلے مہینے جا رہی ہے وہ ختم ہو گیا اور جو پی ڈی ایم ہے وہ صرف اس حد تک رہ گئی کہ کبھی قوار کوئی ایک آت پریس کانفرنس وہ کر لیتے تھے اس میں کوئی تھوڑی بہت کوئی ناؤنسمنٹ اس کے علاوہ تو میں نہیں سمجھتا کہ اپوزیشن کی پارٹیوں میں اتنا دم خم ہے اور دوسرا سب سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ کیا وہ عوام کو اس بیانیاں پر کنونس کر سکتے ہیں جس بیانیاں پر وہ بلیف کرتے ہیں صرف عوام کو ان کو پلس پوئنٹ پتا ہے کیا ہے یہ میری ناقص اکل کہتی ہے پلس پوئنٹ جو اس وقت آپ کی حکومت کا دوران جو صورتحال ہو چکی ہے مہنگائی کے حوالے سے میرے خیال میں یہ ایک ایج مل جائے گا ان کو عوام کو اپنی طرف مرغوب کرنے کا آپ کیا رائے رکھتے ہیں اس پر دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو جو پرسیپشن کیریٹ کی جا رہی ہے اور ایک ریالیسٹک مہنگائی سر اس پر کوئی زیادہ ڈیفرنس ہے مہنگائی کے ساتھ پرسیپشن میں اور ریالیسٹک مہنگائی میں میں ایکسپلین کرتے ہیں پاکستان کووٹ کے بعد وہ اکیلا ملک نہیں ہے جو مہنگائی کو فیس کر رہا ہے اور وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دو میجر ریزنز ہوئی ہیں ایک تو پیٹرول کی پرائیسز اس کے ساتھ ساتھ گیس الپی جی جس سے ظاہر ہے کہ انرجی کی پرائیسز میں بھی اضافہ ہوا اور اس کے علاوہ جو کنٹینرز کی پرائیس ہیں جس کا تعلق آپ کا ایمپورٹ ایکسپورٹ کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی چھے گناہ اس میں اضافہ ہوا ہے اور وہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈیٹھ سال تک جب پورے دنیا میں ایکنومک ایکٹیوٹی جمود کا شکار رہیں تو جب پھر وہ کرونا ختم ہوا ہے اور وہ رسٹکشنز ختم ہوئیں تو ایک دم سے ایکٹیوٹیز شروع ہوئیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیٹرول کا جو ایشو ہے دیکھیں ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ پیٹرول پہ ایک زمانے میں ٹیکسز جو لگتے تھے حکومت کی طرف سے وہ تقریباً پچاس فیصد کے قریب تھے لیکن پی ٹی آئی کی حکومت نے ان ٹیکسز کو پچاس فیصد سے گھٹا کر آٹھ فیصد پہ کر دی ہے اور جو انٹرنیشنل پرائیس ہے اب اس کو تو آپ نے اس کو تو بیچ نہیں ہے نا اب وہ اگر پچھلے سال سے وہ ڈبل ہو گئی ہے چالیس پہنٹالیس ڈالر پر بیرل سے وہ پچاسی ڈالر پر بیرل پر چلی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ حکومت اس کو ابزورپ نہیں کر سکتی کہ سب سے دے کیونکہ امپورٹ بل جو ہے وہ پڑ جائے گا اور حکومت اس کو فورٹ کرنا پی ڈی ایم کی حوالے سے اس پہ تم بات کرتے ہیں بریک کے بعد فانینشل اینلیس بھی ہمارے ساتھ ہوں گے میں آپ کی بات بات کو اس طرح سمجھ لیتا ہوں کہ عوام کو یہ تاثر دیا جا رہا ہے غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ مہنگائی ہوگئی ہے جبکہ مجبوری تو عمومی طور پر یہ ایسا تاثر نہیں جانا چاہئے کیونکہ پوری دنیا میں مہنگائی ہوئی ہے کچھ کچھ اس طرح کا جو کہنا چاہ رہے مجھے علی اکبر گجر صاحب نے جوئن کیا ہے رینوما ہے پی ایم ال این جماعت کے ان کو میں ویلکم کروں گا سر اسلام علیکم دیکھئے مجھے ایک Top میں پی ڈی ای اے کے پی ڈی ای ایم کے حوال کو iroفی کیا��ی ہے کہ کتنا خطرہ ہے پی ڈی ایم سے آپ کو انہوںau کہ ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اس دفعہ کی جو پی ڈی ایم ہے اس کو کیا پلس پوائنٹ حاصل ہے پلس کیا پی ڈی ایم واقعی اس دفعہ کچھ کر پائے گی یا اسی طرح سے واپس لوٹ آئیں گے نہیں بایدن دیکھیں میں جواز صاحب کی میں نے بات نہیں سنی کیونکہ مجھے آواز نہیں آ رہی میں اب وہ چیک کروا لیتے ہیں بات ایسی ہے کہ آپ کے بھی علم میں بھی ہے پاکستان کے کونے کونے میں رہنے والا ہر وہ شخص جو اس پاکستان میں رہتا ہے اور آج مہنگائی پہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ پہلے بھی سا دیکھیں ہمیں تو بسم لیگ نون کا تو موقف یہ رہا ہے کہ دیکھیں ہم تو یہ جیسے آگر جس طرح سے آئے ہمیں پتا ہے یہ کس طرح سے سیلیکٹرز نے ان کو کس طرح سے سیلیکٹ کیا اور کیسے کیا لیکن اوبرال یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ آیا کہ انہوں نے قوم کو لوگوں کو پاکستانی قوم کو ریلیف دیا ہے تو یہ ایسا کام کیا ہے جس سے لوگوں کو زندگیوں میں آسانی آؤ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس کی ذمہ داریوں میں لوگوں کے لئے آسانیاں پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے اور چیزوں کو ان کو زندہ رہنے کے لئے جو اس کی بیسیک ضروریات ہوتی ہیں جو بنیادی ضروریت ہے ان کو چیزوں کو پورا کرتے ہیں اور وہ اسٹیٹ اس میں کنٹی بیوٹ کرتی ہے اگر لوگ غریبوں کے پاس آنے کے لئے کچھ نہیں ہے معاملہ کہوں گے مہنگائی ہوگے تو اس کو بہت سبسودائز کرتی ہے لوگوں کو ٹھیک ہے لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بدترین حکومت ہے اور ناکام ترین حکومت ہے اس طرح کی تاریخ میں آپ نے بھی زندگی میں نہیں دیکھی ہوں ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے جو کچھ انہوں نے اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ کیا ہے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کیا ہے انہوں نے تو اس ملک کو تماشا بنا کر رکھ دیا ہے یہ ایک ہوتا نا عذابِ الٰہی جو ہوتا اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے لیکن یہ اللہ کی طرف سے عذاب نہیں ہے یہ سنامی جو کہتے تھے نا کہ ہم یہ سنامی آ جائے گا اور سب کو بہا کے لے جائے گا اور خان صاحب نے جو خان صاحب کی جو تقبرانہ جو گسگو تھی جو اسمانوں کو چھونے کی کوشش کرتے رہے جو ان کے موں سے نکلی ہوئی جو باطل تھی وہ اللہ نے ان کے موں پر مار دی دوبارہ باطل کر دی اس کو یہ آج کچھ پاکستان میں کوئی ایک بھی کام نہیں کر سکے کسی بھی اپنی ایک وعدے پہ ایک جو انہوں نے خان صاحب نے بات کی ہو اس کے کسی ایک بات میں بھی پورا نہیں ہے چلے اس کی طرف تم آتے ہیں نا سر ابھی پورا پرگرام ہے ذرا پی ڈی ایم پہ پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں میں میں پی ڈی ایم پہ میں آفتا ہوں اب بتایا نا پی ڈی ایم کتنی اس دفعہ کوئی ہے دیکھا پی ڈی ایم تو دیکھیں ہمارا موقف یہ ہے کہ پورا پاکستان کی جو پاپولیشن کی جماعتیں تھی وہ انہوں نے کھڑی ہوئی تھی ہم تو اس لیے کھڑے ہوئے کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ مہزائی کا یہ تکامی سیاست کے لیے جو انہوں نے بخان صاحب نے جو اس پاکستان میں جو نیا انٹردیکشن انٹردیوز کروا ہے یہ سہست اس میں لوگوں کے ساتھ لوگوں کی بیٹیوں تک ہی دیکھا میاں نوازشی صاحب تو دشن نہیں تھی آپ کی لیکن آپ نے ان کی بیٹی کو جیل میں ڈال دیا ان کے بھائی کو جیل میں ڈال دیا ان کے ساتھ کام کرنے والے ساتھیوں کو مارے جمع دران کو پورے درانہ سناولہ سے لے کے حیثن اقبال صاحب کو کوئی بندہ آپ نے جو بات کرتا تھا آپ لوگوں نے جیلوں میں ڈال دیا کیا یہ انتقام لینے سے جیلوں میں ڈالنے سے کیا یہ آپ نے اس ملکوں کو ر لیکن کوئی رنیف نہیں ہوا لیکن پی ڈی ایم یہ بھی اسی پر لگی تھی کہ ہم چاہتے تھے کہ ہم ان کو کسی رائے راستے لائیں ہم ان کو بات بتائیں کہ انسان کے بچے بن کے چلو جو باتیں آپ کرتے ہو اس سے ملک نہیں چلے گا اس سے قوم نہیں چلے گا اور آج یہ ثابت ہو چکا ہے چوتھا سال ان کو ہو گیا ہے اب انہوں نے جو مہنگائی کا جو بمب انہوں نے حکومت نے جو گرایا عوام کے اوپ آج یقین کریں کہ لوگوں نے اتنی مشکل زندگی میں کبھی نہیں دیکھا میں وہی کہہ رہ ہوں نا مہنگائی کے پر ہم ڈیٹیل میں بھی بات کریں گے پی ڈی ایم کے لائے عمل پہ مجھے بتائیں میں جاننا چاہ رہا ہوں سر پی ڈی ایم پہ رہیں پی ڈی ایم کی بات کریں اس پہ ذرا بتائیں کیا ہونے والا ہے پرسوں کو انشاءاللہ وہاں انپرس مارکیٹ میں کراسی میں دیکھیں گے آپ ڈی ایم کا مولانا فضل الرحمن اور ہماری پاکی دوسری جماعتوں کی قیادت پہ انشاءاللہ کراسی میں احتجاج ادھر سے شروع ہوگا اور یہ احتجاج پورے پاکستان میں انشاءاللہ ہر دسٹیک میں ہر جگہوں پہ تمام جگہوں پہ انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا اور ہم تو اب کم سے کم اب کم بخص آئے گا ہم نے تو کوشش کی کہ لوگوں کو اس طرح سے نہ ہو لیکن آج لوگوں کو جان چھڑوانے کے لیے ورنہ لوگوں کی زندگیاں لوگ تو بھوک سے کیا لیکن یہ ملک انتشار کی طرف سے لائے گا خانہ جنگی کی طرف سے لائے گا جب لوگ بھوکے مریں گے آج کون خرید سکے گا جو دیس ہی دیاری پر دیس ہزار پندرہ سے دیس ہزار پیار جو کمانے والے لوگ ہیں اگر ہم نے ان کو یہ تو دیکھیں ہماری الحمدللہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے ہمیشہ پوزیٹیو سیاست کی ہے کبھی بھی لوگوں کو کسی انتشار کی طرف یا ایسے نیگٹیو معاملات کی طرف ہم دیکھے نہیں گئے کہ ورنہ تو آج اگر مسلم لیگ نون اور دوسرے لوگ لوگوں کو اشتہال دلواتے ہیں اور یہ جو لوگ پی ٹی آئی کے جو سو کارڈ ذمہ دار ہیں جو کونس کار نہیں بن سکتے تھے کبھی لوگ ان کو گھروں میں جا کر جوتے مارے گی اور ان کو گھروں سے نکال کر ماریں گے جو لوگوں کی اب حالت اب ذرا ساتھ یہ بھی بتا دیں اس وقت سے دریں کہ جس دن لوگ نکل پڑے ان کے لیے اور یہ ان کو پاکستان کے اندر جمین کے اوپر چھپنے کی جگہ کوئی نہیں لے گی آپ کو ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ لوگ آپ کے پیچھے نکلیں گے پی ڈی ایم کے لیے لوگ کیوں میدان میں آئیں گے پی ڈی ایم کا کیا اس وقت ریڈیویٹی میری سننے بات دیکھیں ہماری تو یہ تھا کہ ہم لوگوں کو انتشار کی طرف یا نیگٹیو مائن کی طرف نہ لے کر جائیں لیکن آج وہ سالات پہ لوگ پہنچ چکے ہیں عوام اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ لوگوں کے لیے خود گورنمنٹ میں ایسے کھڑے کھو دیئے کہ لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا وزنان لوگ مر جائیں گے بھوک سے بھوک سے مرنے سے بہتر ہے کہ کم سے کہاں ان کے خلاف کھڑے ہوں ان کے لیے بہتداد کیا جائیں ان کو گھر بیجا جائیں نہیں آئیں گے تو پھر وہ اور زیادی تباہ ہو جائیں گے مرنے سے بہتر ہے کہ لوگ بھوک سے مرنے سے بہتر ہے ان کے خلاف کھڑے ہوں اب کیا کریں گے آپ دیکھیں ہم آپ کو لگ رہے ہیں لوگ کے بعد بس یہی آپشن ہے آپ کے پیچھے چلنے ہوں اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے انتشار کے لیے کریں گے باہر نکلیں گے تو کم سے کم اور آپ کو پوری امید ہے کہ عوام آپ کے پیچھے نکلے گی بڑا سکسکر لنے والا پیڈی عوام خود نکلے گی ہمارے پیچھے بھی نکلے گی انہوں نے عوام کی خود مجبوری ہے کہاں سے راکھا لیں گے کہاں سے چینی لیں گے کہاں سے چاول اس ریوٹ پر ساڑھے تین سو روپے کلو ایک سو پنتالیس چالیس والا جی جوتہ ساڑھے تین سو روپے کلو ہو گیا ہے سر میں علی بھئی آپ کی طرف واپس آتا ہوں مجھے در وقت دیجے گا احمد بھئی آپ نے سنا یہ ترجمانی کہہ رہے ہیں پی ایم ایل این کی بھی خاص طور پر پی ڈی ایم کے والے سے بھی ڈیٹیل بتا رہے تھے مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے اور جو میری ذاتی اس وقت جو رائے وہ بھی یہ یہ کہ صرف مہنگائی ہی میرے خیال میں اتنا بڑا ایک ایشو ہے اس وقت جس کی وجہ سے شاید پی ڈی ایم کو یہ ایج مل جائے اور لوگ جو لانس ٹائم نہیں نکلتے تھے اس دفعہ شاید وہ نکل پڑے کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے یہ مہنگائی والے جن کو کیا آنے والے کچھ دنوں میں کابو کرنے کے کچھ ٹوٹکے ہیں جسے امران خان صاحب نے بھی آج کچھ کچھ باتیں کی ہیں پیٹرول کے حوالے سے بھی کچھ سبسیڈی دنے کے حوالے سے تو آپ کو لگ رہا ہے اگر وہ کارامت ثابت ہو گیا تو عوام پھر کچھ گھروں میں بیٹھے گی اور ان کے بیچے نہیں نکلے گی دیکھیں عوام میں میں سمجھتا ہوں کہ کافی aware ہے جو جن حالات سے پاکستان اور پوری دنیا گزر رہی ہے جو بیانیاں پیش کر رہی ہے یہ تو پچھلے ڈیٹھ دو سال سے کر رہے ہیں بلکہ پہلے دن سے ان کا selected والا جو ایک بیانیاں تھا دیکھیں عوام نے ان کے اس بیانیاں کو ریجیکٹ کر دیا اب بھی ان کو امید ہے کہ ہم اگر کوئی تھوڑی بہت کوئی جلسے جلوس کریں گے تو شاید عوام سڑکوں پہ نکل آئے گی یہ ان کی خام خیالی ہے عوام کو اندازہ ہے حکومت پوری کوشش کر رہی ہے کہ عوام کو ریلیف دیا جا سکے حکومت کے جو اکنومک انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی کافی حوصلہ افضاء ہیں اور یہ ایک مختصر آرزی وقت ہے چیلنجنگ جو ہے جس میں آہ تمام دنیا اس چیلنج کو فیس کر رہی ہے اس سے انشاءاللہ ہم جلدی گزر جائیں گے اور آہ بہتری نظر آئے گی عوام کو بھی فیل ہوگی اور عوام دیکھ رہی ہے کہ پی ٹی آئی نے جو کام کیے وہ اس سے پہلے کسی اور حکومت نے کام نہیں کیے ٹھیک ہے اگر پچاس سال میں کوئی ڈیم یہاں پہ نہیں بنا اور پی ٹی آئی کی حکومت نے تین بڑے ڈیم کا آغاز کر دیا تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ٹھیک ہے اگر پاکستان کے فارن ڈیزروز جو ہیں وہ انتیس عرب ڈالر پہ پہ پہنچ گئے ہیں پاکستان کی تیہتر سال کی تاریخ میں سب سے زیادہ تو اس کے پیچھے کوئی ڈیریکشن تو ٹھیک ہوگی نا ٹھیک ہے اگر پاکستان کی فارن ڈیمیٹنس جو ہیں وہ جو بیس بلین ڈالر ہوتی تھی وہ ستائیس بلین ڈالر تو لاس یئر کروس کی ہیں اور اس سال شاید تیس بلین ڈالر تک پہنچ جائیں گی ٹھیک ہے تو کوئی تو چیز ہے نا کہ جو اوورسیز پاکستانی کیا وہ ان کو نظر نہیں آرہا جو صرف آپوزیشن کو نظر آرہا ہے کہ وہ پاکستان میں پیسہ بھیج رہے ہیں جبکہ یہاں پہ بیانیاں آپ یہ پیش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ تو بہت برا حال ہے یہاں پہ تو یہ ایسا نہیں ہے ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن کے اندر آپ کو اکنومک ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے اس کے اندر گروت ہے پاکستان کی گروت اس وقت 3.8 جی ڈی پی گروت ہے اگلے سال کے لیے اس کو ورلڈ بینک نے پرڈکٹ کیا ہوئے اور وہ کوئی تقریباً 4.6 گروت ریٹ پرڈکٹ ہوئی ہوئی ہے یہ سارے اشاریہ جو ہیں وہ وہ والا ڈومسٹی سنیریو نہیں ہے جو کہ اپوزیشن پیش کر رہے ہیں ٹھیک ہے سبسٹی کانکان دی جا رہی ہے تھوڑا عوام کو بتائیں کس طرف ابھی آپ کا فوکس ہوگا being the spokesperson کیا ایسی خوشکبری ہے جو آپ دینا چاہیں کہ عوام تھوڑی ریلیکس ہو جائے دیکھیں سبسٹی اگر دی جائے گی تو اس کا واحد مقصد ایک غریب آدمی کو جو ہے ریلیف پروائیڈ کرنا ہے ایک تو آپ کو پتا ہے کہ احساس پروگرام کے تحت کووڑ کے دوران بھی اور اس کے بعد بھی چاہے وہ پناہ گاہ کا پروگرام ہے چاہے وہ کوئی بکھا نہیں سوئے گا یا نوجوانوں کے لیے کرزوں کے پروگرام ہیں انٹرپنیورشپ کے ہیں تو یہ دیکھیں یہ سب عام آدمی کے لیے ہے لیکن کچھ خاص جیسے کہ پیٹرول ہو گیا انرجی کی پرائیسز ہیں ان کو حکومت کی کوشش ہے کہ جتنا ان کو کم کیا جا سکے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حکومت تو آلڑی پچاس پیسٹ سے آٹھ پیسٹ پر ٹیکس دے آئی ہے یہ پچھلی دو حکومتوں کی آپ سوچیں ذرا کہ جو کہ دس سال اگر یہ حکومتیں رہی ہیں تو یہ پیٹرول کے اوپر دس فیصد ٹیکس لیتی رہی ہیں پچاس فیصد ٹیکس لیتی رہی ہیں جو کہ اب اس حکومت میں اس کو ریڈیوز کر کے آٹھ فیصد کے اوپر لے کے آگئے ہیں تو دیکھیں حکومت کے بس میں تو یہی چیزیں ہیں کہ آپ عوام کے اوپر جو حکومت کی طرف سے بوجھ زیادہ نہ ڈالا جائے لیکن جو آپ کو ایفیکٹ ایک انٹرنیشنل ہی آتا ہے اگر آپ ایک ایمپورٹ بیسٹ کنٹری ہیں آپ کا ایمپورٹ بل آئل کا بہت بڑا ہے آپ کے ملک میں ہر چیز باہر سے آتی ہے اس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں آپ جب یہ کنٹینر کی پرائیسز میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کا ڈیریکٹ ایفیکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے اوپر آتا ہے کیونکہ وہ تمام پرادچ جو ہیں جو کہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں بھیجتے ہیں ان کی پرائیسز میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہے اور وہ اضافہ آپ کو یوکے میں بھی نظر آ رہ ہے امریکہ بھی میں نظر آ رہا ہے چائنہ میں بھی نظر آ رہا ہے DRT میں بھی نظر آ رہا ہے یورپ میں بھی نظر آ رہا ہے ہا NGOs ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا چلیں اچھا علی بھئی آپ میرے ساتھ ہیں اچھا آپ کو آواز آئی احمد جواز صاحب مجھے بڑی بڑی آواز آئیتی ماشاءاللہ میں اس پر ایوز لے لیتا ہوں آپ کے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ دیکھیں ایک بڑا ایک بڑا ایمپورٹن پوائنٹ اس وقت جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے حکومت کے حوالے سے تو بہت ساری باتیں کی ہیں تھوڑا سا پی ایمل این کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ کے تمام لیڈرز کے اوپر اس وقت کیسز ہیں سر نیب میں سب پیش ہوتے ہیں کچھ تو اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں کچھ کی جانداتیں ضبط ہو چکی ہیں جو آپ کے ساتھ جو پارٹیز جن کا الہاق ہے یوں سمجھ لیں جو سپورٹ کر رہی ہیں پی ڈی ایم میں ان کا بھی کوئی خاص ریکارڈ نہیں ہے فضل الرمان صاحب ویسی اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں سر اس سب صورتحال کے بعد آپ کو نہیں لگتا کہ عوام اب تھوڑی سی سمجھدار ہو گئی ہے تھوڑی بہت تو ان کو آورنس آگئی ہے کہ وہ شاید ان وجوات کی بنا پر آپ کی پیچھے نہ نکلیں کیونکہ امران خان صاحب صادق امین ڈیکلیر ہوئے ہیں ہاں وہ تو میں فیکچول بات کروں گا سر سپریم کورڈ کے چیف جیسس نے ان کو صادق اور امین انہیں ڈیکلیر کر دیا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہیں جن کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ جب وہ اپنی کتاب میں ایک میں لکھتے ہیں کہ وہ جب آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ وہ ان کے بہت پرادرین اللہ تھے کہ وہ کوئی سٹا جو انہوں نے کھیلا تھا وہاں پہ سٹا کھیل کے ان کے لیے ایک میچ کے اوپر پیسے لگائے تھے یہ صادق اور امین صاحب تھے ان کے بارے میں ساری چیزیں آپ کو پتا ہے کیا 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 کیسے کیسے سے یہ زمجی چلتی ہے لیکن ہماری عدلیہ نے تو ان کو سادق امین کہہ دیا نا آپ کی ہماری عدلیہ نے کہہ دیا نا سر ہمارے لیے عدلیہ محتبر ہے نا اسی عدلیہ نے بہت سارے کیسز بنا دیا کہنے والا ابھی کہاں ہیں وہ ابھی تو چلیں وہ ٹھیک ہے اب اپنے پر بات کریں تھوڑا سر کیسے عوام پیچھے آئے گی اتنے کیسے کے اوپرے میں نہیں عوام کو دیکھیں میری بات سنیں یہ میرے بھائی نے بہت ساری باتیں کی ہیں لیکن اس پر میں نہیں جانا چاہ رہا بات اتنی ہے کہ انہوں نے انٹرنیشنلی آئل کی جو قیمتیں ہیں وہ قیمتیں ایک سو ڈالر سے بھی اوپر بیرل تھی آج تو ایٹی ایٹ ہے یہ ایٹی بیرل پر چل رہی ہیں وہاں پر یہ ملک میں آتا رہے یہ تو ٹیکس ان کے اپنے بجلی کے بلوں میں انہوں نے کوئی بجلی مہنگی کیا اتنی مہنگی کیا ایس انہوں نے مہنگی کیا انہوں نے چینی چاول سے لے کوئی ایک چیز بھی ایسی بتا دیں کہ جس پہ ان کا کنٹرول ہو کس جگہ پہ ادارے تباہ برباد ہو چکے ہیں وہاں پہ آج وہ پاکستان کا ایک ہی ادارہ تھا پاکستان کا آرمی کا جاتا اس کی بھی جو حالت انہوں نے ابھی کر دی ہے وڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں میں جس پر یہ لگے ہوئے ابھی دس دنوں میں تو انہوں نے تو اس کو کھیل پاکستان کو بسیکلی انہوں نے تو کوئی تماشا سمجھا ہوا تھا لوگوں کی اخلاقیات پر انہوں نے جو کچھ کیا نا آج ان کو برنا پڑ گیا دیکھیں گے آپ لوگوں کا یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ نے نکل نوگو ان کے پیچھے ہیں یہ بڑا اپنے آپ کو سٹیسفائی کر رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں یہ بہت فارزیمی وہ یہ کہہ رہے ہیں عوام اپنی سمجھدار ہے عوام کو بتا ہے کہ مہنگائی بورے دنیا میں ہوئی ہے کونسی دنیا میں ہوئی ہے آج ہم دنیا کے تیسرے مہنگے ترین ملکوں میں دنیا کے مہنگے ترین ملکوں میں ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہم ہیں تین ملک دوسرے ہیں اس چوتھے نمبر پہ ہم ہیں لیکن کونسی بہت ہم بنگلہ دیش سے ہم آگے پہ بہنگائی زیادہ ہے انڈیا سے ہمارے پاس زیادہ ہے فالستان میں یہ ترنسی آپ کی دیکھیں آپ کا پیزہ کتنا ڈی ویلیو انہوں نے کیا انہوں نے اس پہ بھی کیا جو ملک بطالی سال سے چنگ میں تھا ہم اس سے بھی پیچھے جا رہے ہیں یہ سب بنگلہ دیش کو جس کو ہم ہمارے لوگ کے ہمارا ساتھ تھے ان کی آج ریزرگ ان کی ان کا ایکسپورٹ ان کا انفرسٹریکچر اور کہاں سے انہوں نے اس ملک کا بڑھا سرک کر دیا سر وہ ایسے تو خیر کچھ سر دودھ کے ندیاں یہاں ان سے پہلے بھی نہیں بہرین تھیں تو وہ پرانی باتیں تو نہ کر رہے نا سر روپے کلو آپ کو آٹم ملتا تھا ایک سو پچپن روپے چینی ملتی تھی آج آپ ریٹ چکلے تین سالوں میں ستر سالوں میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی اس ملک کا بڑا غرق ستر سالوں میں نہیں ہوا جس طرح انہوں نے تین سالوں میں کیا وہ کہتے ہیں نا وہ آپ کے دور میں کرونا نہیں آیا چلیں یہ بھی ایک کوئنٹ اس کو کیسے دیکھتے ہیں انہوں نے ریزرگ انہوں نے بتائی بھی تھی خان صاحب کے ہوتے ہوئے کرونا کی کچھ ضرورت نہیں تھی یہ خود ککرونے کا بھی باپ ہیں یہ تو انہوں نے جو کچھ کر رہے ہیں اس میں سے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس وقت دوہزار اٹھارہ سے پہلے چینی کے ریٹ بھی سے چھوٹی پچپن روپے چینی تھی آپ کو مل رہی تھی یا آپ کو بھی مل رہی تھی ایک سو پمتالیس روپے آپ کو گی مل رہا ہے جو سارے سین سو روپے ہیں یہ آٹھا جو تھا پیتریس روپے تھا آجا پیتریسی اسی روپے یہاں پہ مل رہا ہے کراچی شہر میں اور میڈیسن جو تھی نا دوائیاں شوگر کی اور چھوٹی چھوٹی میڈیسن بلڈ پیچر کی دوسری شوگر کی دوائیاں تھی وہ مل رہی تھی آپ کو وہ آپ کے بخوبی آپ کے علم میں تو اس سے پہلے اور دودھ اور شہد کی کیا نائمی تھے آپ کو ہم نے چلتا ہوا خوشحال پاکستان دیا جب اس میں گیارہ ہزار میگا وارٹ بجلی کے ہم نے پروجیکٹ پاکستان میں لگایا سترہ سو کلومیٹر اب بیس دفعہ ہم نے موٹر وے بنائے اس سے پہلے موٹر وے بنائے تھے ہم نے یہاں پہ سی پیک اپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا منصوبہ ہم نے شروع کیا یہاں کراچی میں دہشت گردی نومان جو ہم نے یہاں پہ لگ یہ کریڈٹ تو آپ کو جاتا ہے سر یہ ٹوٹل کریڈٹ آپ کا ہے ٹوٹل کریڈٹ آپ کا ہے اور پھر 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 باقی ہم لوگوں نے یہاں کراچی میں میں تو کراچی میں رہتے ہیں یہاں سے دیکھیں گے یہاں پہ گرین لنگ بس کا منصوبہ ہم نے دیا کراچی حضراباد موٹر وے ہم نے بنا کر دیا تو آپ کو لگتا ہے عوام تو وہ ساری باتیں یاد ہیں عوام ان کو دیکھ کر آپ کے بچے آئے گی کرپشن کو دیکھ کے پیچے نہیں اٹھے گی انہوں نے یاد کروا دیئے لوگوں کو اچھا عوام انہوں نے یاد کروا دیئے دور کھون سب اس کو یاد آگیا سر مجھے چھوڑا سا بریک لینا ہے علی بھائی بریک لینا ہے واپس آنے کے بعد میں آپ سے یہ آغاز کروں گا اور ندیم علوی صاحب بھی ہمیں جوائن کر لیں گے ہمارے فانانشل آنیلسٹ ہیں ان سے بھی سا سا گفتگو رہ گی کچھ آئی ایم ایف کے حوالے سے معاملات ہیں ان پر بھی بات ہو جائے گی چھوڑا سا بریک ہے ناظرین واپس آنے کے بعد گفتگو کو یہی سے آگے بڑھائیں گے دیکھتا ہی ہے سٹار نیوز پاکستان جی ناظرین ویلکم بیک لانڈ کر واپس آ چکے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ویداصف ملک اور اب ذرا بات کریں گے پاکستان کا شمار ہو چکا ہے دنیا کے جو پوری ایک فہرست ہے تنتالیس ملکوں کی اس میں چوتھے مہنگے ترین ملک کے طور پر یہ لسٹ شائع کی گئی ہے جی دی ایکونومسٹ کی جانب سے جس میں پاکستان کو چوتھا نمبر دیا گیا اور نو اشاریہ ایک فیصد ہماری جو مہنگائی کی شرح ہے وہ اس کو بتایا گیا نمبر وان کے اوپر جی ارجنٹائن ہے نمبر ٹو کے اوپر ٹرکی ہے نمبر تھری کے اوپر جو ہے برزیل ہے اور نمبر فور پہ پاکستان کو رکھا گیا ہے سولوے نمبر پہ بھارت ہے اور سب سے آخری نمبر جو دیا گیا ہے وہ جاپان کو دیا گیا ہے صفر اشاریہ چار فیصد جو ہے مہنگائی ہے وہاں پر تھوڑی سی اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور جو پہلے نمبر کا بتایا تھا جو سب سے پہلا جو مہنگا ملک ندیم بھائی نے ہمیں جوائن کے ندیم بھائی اسلام علیکم والیکم اسلام آصف ندیم بھائی بہت شکریہ ندیم بھائی ذرا مہنگائی کو دیکھ لیتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں احمد جواز صاحب بھی موجود ہیں علیہ بگر بجر صاحب بھی ہیں پی ٹی آئی اور پی اینڈ کے رنمائی کر رہے ہیں دونوں ہمارے معزز مہمان اب آپ نے تھوڑا سا فیکچول بیسز کے اوپر فیکٹس ان فگرز کو ذرا مد نظر رکھتے ہوئے بتانا ہے کہ اس وقت واقعی مہنگائی پوری دنیا میں ہے اس کا افیکٹ ہم پہ آ رہا ہے یا ہم سے کوئی غلطیاں کتائیاں ایسی ہو گئی ہیں ان ایک دو سالوں میں یا پی ٹی آئی کی طرف سے کچھ ایسا ہو گیا ہے جس کی ویسے اب ان کو یہ تھوڑا سا اس کا سمر مل رہا ہے ذرا پلیز پلیز اس پہ بات کیجئے گا پہلے دیکھیں سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں دنیا بھر کے اندر مہنگائی ہو رہی ہے اور انیمپلائیمنٹ بھی ہے یورپ کی اگر ہم انیمپلائیمنٹ کی شرعہ لیں تو تقریباً آج کل سات سے آٹھ پرسنٹ ہو گئی ہے اگر ہم پاکستان کی شرعہ لیتے ہیں انیمپلائیمنٹ کی چھ پرسنٹ کے قریب ہے اور اتنی ہی امریکہ کی آج کل دکھائی جا رہی ہے مگر اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گا جگہ پہ مہنگائی ہو رہی ہے تو ہمارے یہاں پہ یہ جو نمبر ہم آئے ہیں چوتھے نمبر پہ یہ کس وجہ سے ہمارا مسئلہ انیمپلائیمنٹ سے زیادہ ہے انڈر ایمپلائیمنٹ ہمارے یہاں پہ جو ایک شخص کو تنکھا ملنی چاہیے ایک لاکھ روپے اسے مل رہی ہے پچاس ہزار روپے اب جب وہ پچاس ہزار روپے اسے ویسے ہی تنکھا کم ملتی ہے تو مہنگائی تو اس کو زیادہ نظر آئے گی پھر دوسری جانب دیکھا جائے ہمارے یہاں پہ ہم سلوشنز کی طرف نہیں آرہے کیونکہ ہم پرابلمز کو آئیڈنٹیفائی نہیں کر رہے ہیں ہم پرابلمز کو کہتے ہیں کہ جناب اس کو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کو ایک اگزامپل بناتے ہیں دوسرے ملک کے ساتھ ہمیں سب سے پہلے پرابلم کو آئیڈنٹیفائی کرنا ہے کہ اگر دنیا اوائل مارکٹ اوپر جاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ مہنگائی سی کے لیے مگر اس کی ریمیڈی کیا کریں ہم ریمیڈی دو چیز کر سکتے ہیں ایک یہ کہ جناب اس کی کنزمشن جو ہے نا کم کر دیں یہ ہم آلٹرنٹ ریسورسز کی طرف چلے جائیں آلٹرنٹ ریسورسز کی طرف ہم جان نہیں سکتے ہیں کیونکہ مہنگے پروجیکٹس ہوتے ہیں سولر انرجی اور مختلف دوسری طرف آلٹرنٹ بھی ہم ہماری حکومتیں اس پہ دھیان نہیں دیتی ہماری حکومتیں بڑی فخر سے کہتے ہیں جناب ہماری گاڑیوں کی پروڈکشن بڑھ گئی ہے اب جب گاڑی کی پروڈکشن بڑھے گی تو آپ کے پاس سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے پولوشن کا دوسرا مسئلہ آتا ہے آئل اور کیپ کنزمشن کا دیکھیں آئل سے بنتے ہیں پیٹرول ڈیزل لیوبریکنڈ یہ سارے آئل سے بنتے ہیں تو جتنی آپ کی گاڑی کی پروڈکشن ہوتی ہے اتنی آپ کی کنزمشن پڑھ کے امپورٹ بل بڑھ جاتا ہے اور یہ گاڑیوں کا مسئلہ ہم کیوں فخر سے کہتے ہیں بڑھ گئی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ملک اور عوام کا مسئلہ ہے ٹرانسپورٹیشن ٹرانسپورٹیشن ہم سو گاڑیاں خرید لیتے ہیں مگر ایک بس نہیں خریدتے ہیں سو لوگ ایک بس میں جا سکتے ہیں اور ایک بس میں جتنا ویزل چلتا ہے اتنا ہی سمجھ لیں کہ سو گاڑیوں میں کتنا چلے گا تو ہم ریمیڈی کی طرف دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں ڈیزل کی قیمت ایک زمانے میں ہمیشہ کم ہوتی تھی پیٹرول کی زیادہ کیونکہ ریفائننگ کاؤس جو ہے وہ ڈیزل کی فرق آ جاتی ہے مگر اب کیا ہو گیا کہ ہم نے ڈیزل کو اور پیٹرول کو ایک ہی قیمت پلے آئے اس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن آپ دیکھیں ٹرکس جو ہیں ان کے جو فریٹ ہے بڑھ گئے ہیں اب جب فریٹ روڈ ٹرکس کا روڈ ٹرانسپورٹ پہلے یہ ایک ڈیفرنس کیا جاتا تھا کیونکہ ڈیزل جو تھا اس کی کاؤس کم آتی تھی ڈیزل کی قیمتوں کو کم رکھا جاتا تھا مگر وہ ایک سلاب بنا دیا گیا تھا ایک زمانے میں اور اس کی وجہ تھی سی این جی جنہوں پہ ٹیکسز وصول کرنے کے لیے بہت سے آپ دیکھیں پاکستان جب بھی تیل خریدہ ہے اس کی کچھ ایگرمنٹس ہیں جس کی وجہ سے جو بھی آپ تیل خرید دیں گے اس میں سے سرٹن اماؤنٹ آئی ایم ایف کو پیسے جاتے ہیں واپس جب ہی آپ ہمیشہ دیکھیں آئی ایم ایف آپ کو کہے گا کہ جناب آپ آئل کے پرائیس کے اوپر وہ بات کرتے ہیں جس طرح سے آپ اگر پاکستان ٹیلی ویژن کا فیز بھرتے ہیں تو وہ آلریڈی آپ کے کیا الیکٹرک کے بلو میں آتا ہے بجلی کی بلو میں اسی طرح جب آپ آئل پاکستان خریدتا ہے جس ملک سے بھی خریدتا ہے تو اس کے اندر وہ آئی ایم ایف کے پیسے انکلوٹ کر رہے ہوتے ہیں ریٹرن بیک کرنے کے لیے تو یہ میکانیزم بنتے جاتا ہے اور مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگین میں بات کروں گا چاہے وہ ستر سالوں سے کوئی بھی حکومت آئی ہے ہم نے کیا کیا ہے ہم نے صرف اور صرف وقالت کی ہے اپنی اپنی پارٹیوں کی آج بھی ہمارے پاس سٹوریج ٹینکز کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا یعنی کہ سٹوریج ٹینکز میں اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کچھ مہینے یا کچھ سال پہلے آپ لے لیں تو دس ڈالر کا بھی تیل تھا مگر ہمارے پاس انفورچنٹلی سٹوریج ٹینکز نہیں بنائی گی اگر ہمارے پاس سٹوریج ٹینکز آج بھی ہم کام کریں گے تو آئندہ آنے والے مستقبل میں عوام کو فائدہ ہوگا کیونکہ سٹوریج ٹینکز کے بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سٹیٹسٹکلی بائنگ کرتے ہیں آپ اگر اس کو ایک سٹریٹیجک بائنگ کریں گے تو ہمیشہ فائدہ چائنہ نے سٹریٹیجک بائنگ کی تھی جب دس ڈالر کا تھا تو وہ اپنے ریزارز بڑھا رہے تھے تمام جو ایڈوانس کنٹریز ہیں جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں جو آج بھی رونا رو رہے ہیں مہنگائی کا انہوں نے سٹریٹیجک بائنگ کی تھی جب پوائل نیچے تھا مگر ہم ہم بائنگ کرتے ہیں سپوٹ چاہے وہ ایلن جی ہو چاہے وہ فیول آئل ہو کروڈ آئل ہو ہم جو بھی تیل لیتے ہم سپوٹ پہ کر رہے ہوتے ہیں یا ٹینڈر بیس ہوتا ہے ہمارا ہمارے یہاں پہ سٹریٹیجک بائنگ نہیں ہوتی اور جو اگر سٹریٹیجک بائنگ ہوتی ہے تو کوئی دوسری بات اہم چیز ہے کوئی بھی گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ کوئی بھی ایکسپیکٹڈ ریٹس نہیں بتاتا جیسے امریکہ میں جب ڈیٹا کھلتا ہے ای آئی اے کا تو وہ بتاتے ہیں کہ جی گورنمنٹ ایکسپیکٹیشنز ہے کہ یہ ریٹ آئیں گے اور ایکچول ڈیٹا یہ آیا ہے پاکستان میں ایسی کوئی ریپورٹ نہیں نکلتی کیوں کیوں کہ لوگ ڈڑھتے ہیں حکومتی سطح پر کہ اگر ہماری ایکسپیکٹڈ ریٹ صحیح نہیں آئی تو ہم سے گورنمنٹ اوپیزیشن گورنمنٹ سے پوچھے گی تو گورنمنٹ کے ادارے اس کو اوائیڈ کرتے ہیں اب یہ رسک کہیں تو کسی کو لینا ہوگا تاکہ آگے فیوچر ہم سٹریٹیجک بائنگ کر سکتے ہیں اب تھوڑا سا ایڈ کیجئے گا پی ٹی آئی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیں اس وقت کیونکہ کرنٹ اس وقت جو کمران ہیں وہ پی ٹی آئی ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا ان سے کوئی کتائیاں ہوئی ہیں یا اوورال وہ بس بھکت رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا میں ایک ایفیکٹ آگیا ہے تو ہمیں بھی اس کے ساتھ چلنا پڑے گا پی ٹی آئی کو کیسے دیکھتے ہیں سر دیکھیں پی ٹی آئی کا جو پی ٹی آئی بھی مسئلے کے حال کے طرف اس وقت کوشش تو کرو یہ جانے کی مگر ناو ایٹس ٹو لیٹ کیونکہ ہماری سٹریٹیجک بائنگ ہم کر نہیں سکتے ہیں پی ٹی آئی نے اگر حکومت میں آتے اور آتے کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم ریزرف ٹینکس بڑھائیں گے کیونکہ آئل سے ریلیٹڈ ہماری ایکانومی اور اسی کے اوپر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں مگر ان کا فوکس جو تھا ان کا فوکس تھا جی کرپشن کے اوپر ان کا فوکس تھا جی امران خان صاحب کہتے ہیں وہ تو میں ان کو نہیں چھوڑوں گا وہ تو کہتے ہیں یہ تمہارا مین فوکس ہے کرپشن تو ختم کرنی ہے دیکھیں کرپشن کے لیے ڈیپارٹمنٹس بنے ہیں اگر آپ اپنے ڈیپارٹمنٹس پہ بھروسہ کرتے ہیں تو آپ ان کو ان کا کام کریں ہمارے یہاں پارلمنٹ میں کام کرنا چاہیے لیجسلیشن کا ہمارے یہاں پی ٹی آئی کو فوکس کرنا چاہیے کہ ایکنومک دیولپمنٹس کا دیکھیں جو نیپ کا کام ہے وہ نہ امران خان صاحب کرتے ہیں نہ اپوزیشن کرتی ہے تو جو ادارے ہیں ہم نے کیا کیا اداروں کی یہاں پہ کیمپین شروع کر دی جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم پرسنل فائٹس نظر آنے لگ گیا عوام کو اگر ہم اداروں کو کام کرنے دیں اور ایک اور بات میں آپ تو بتاؤں ہماری یہاں جو کہتے ہیں نا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز کیوں بڑھ رہا ہے کیونکہ دیکھیں جب ایک ادارہ ہوتا ہے ہم سو ادارے اور بنا لیتے ہیں اگر انٹی کرپشن ہے تو پھر انٹی کرپشن کے اوپر ہم پھر ایک اور نیپ بنا لیتے ہیں اب نیپ ختم ہو جائے گا پھر ہم کچھ اور بنا لیں گے تو ہم اپنی جو ادارے ہیں اتنے سارے بن چکے ہیں اسی اداروں کو اگر کم کریں تو حکومت کے خراجات بھی کم ہو جائیں گے ندیمہ میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں کچھ آئی میپ کے حوالے سے بات کرنی ہے احمد جواز صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ ندیم صاحب کے کومنٹس کو خاص طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جو مین فوکس جو کرپشن کے اوپر ہے اس کو اگر آپ ہٹا دیں اور آپ صرف پارلیمنٹ کو یوز کریں عوامی اصلاح کے لیے اور اس طرح پالیسیز ریفارمز لانے کے لیے تو میرے خیال میں آپ بہتر کچھ پرفارم کر سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں سر اس کو دیکھیں کرپشن پاکستان کا ایک ایسا ایشو ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی اس وقت ہمارا ایکنومک سیچویشن ہے ہمارے انرجی چیلنجز ہیں ہمارے گورننس کے چیلنجز ہیں ہمارے جس سیکٹر میں بھی آپ کو جو پرابلمز ہیں اس کی بنیاد جو ہے وہ کرپشن ہے کیونکہ کرپشن کے نتیجے میں آپ میرٹ لوس کرتے ہیں آپ انصاف کو لوس کرتے ہیں آپ اچھے فیصلوں کو لوس کر دیتے ہیں آپ اچھے لوگوں کو لوس کر دیتے ہیں آپ ملک کے اندر میرٹ نہیں لاسکتے تو انکومپیٹنس پرویل کرتی ہے ویسٹڈ انٹریس پرویل کرتے ہیں آپ کوئی بھی سسٹم لے آئے ہیں آپ پارلیمنٹ کے اندر باہر آپ جو مرضی کرنے کی کوشش کریں جب تک آپ اپنے ملک کے اندر کرپشن کو کنٹرول نہیں کرتے اور کرپشن کے لیے دیکھیں آپ کو اوپر سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا آپ کو طاقتور لوگوں سے ہی سٹارٹ کرنا پڑے گا اور اس کے بعد اپنے پورے نظام کے اندر آپ کو ایک تبدیلی لانے ہوگی اور عمران خان کا جو فوکس ہے اکاؤنٹی بیلٹی کی اوپر اس کی بنیاد یہی ایک ریزن ہے کہ جب تک ہم کرپشن کو منوپلی کو مافیاس کو ان کو شکست نہیں دیتے اس وقت تک اس ملک میں صحیح معنوں میں ترقی نہیں ہو سکتی یہ کوئی انتقامی سیاست تو نہیں ہے مجھے پتا ہے ابھی علی اکبر صاحب یہی کہیں گے کہ انتقامی سیاست ہے یہ تو نہیں دیکھیں بات یہ ہے ایک ایس میں بھی کومنٹ کریں نواز شریف صاحب سے دشمنی تھی تو وہ دشمنی ان کی بیٹی اور بھائیوں سے اور بھتیجوں سے کیوں نکالی جا رہی ہے کہ دشمنی ہے کوئی نواز شریف صاحب سے آپ کو عمران خان صاحب کو ایسا کیوں تاثر دیا جاتا ہے ہمیشہ دیکھیں پی ایم ایل این ظاہر ہے کہ اور پیپلز پارٹی دو پولٹیکل پارٹیز ہیں ایک دوزار آٹھ سے لے کے دوزار تیرہ تک حکومت میں تھی ایک دوزار تیرہ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک لیٹس جو حکومت ہمارے سے پہلے رہی ہے وہ ظاہر ہے پی ایم ایل این کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ دونوں پولٹیکل پارٹیز جو ہیں یہ پچھلے پیپلز پارٹی کو آپ پچھلے پچاس سال سے کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ میں آنا جانا اور پی ایم ایل این کو آپ کہہ سکتے ہیں پچھلے چالیس سال سے ان کا حکومت میں آنا جانا تو اگر آج اس ملک میں اگر ہم اپنی کسی بھی ماضی کی غلطیوں کا اگر مورد الزام ہم نے کسی کو ٹھہرانا ہے تو وہ یہی حکومتیں ہوں گی یا اس میں آپ جو ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں ان کو ایڈ کر سکتے ہیں کہ جتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی ہے تو یہ آپ اس کا الزام کس پہ آپ لگائیں گے یا آپ نے جب اس کو انیلائز کرنا ہے کہ آپ کے کیا جیسے میں نے آپ کو انرچی کی مثال آپ کو دی کہ دیکھیں انرچی میں ہمارے نیکسٹ اور جو انڈیا ہے اس نے اسی زار میگا وارٹ بجلی پیدا کی ہے پچھلے بارہ سالوں میں یہ اس کی اینویل کپیسٹی ہے آلٹینیٹ انرجی سے سولر سے اور ونڈ سے یہ وہی ٹائم ہے کہ جب مشرف کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی حکومت ابھی علی اکبرٹ صاحب نے کہا گیارہ ہزار تو انہوں نے بھی جو ہے وہ پیدا کی ہے گیارہ ہزار دیکھ کر گئے ہیں شاید چلیں یوں کہہ لیں آپ کے حوالے کے لیے نہیں 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 کوئی ہے ماشاءاللہ سے کیا بات کر دی ہے آپ کی ٹوٹل تو پروڈیکشن پچھس ہزار میگا وارٹ ہے اور اس میں آپ گیارہ ہزار آپ سمجھ رہے ہیں فورٹی پرسٹ آلٹینیٹ انرجی سے آلٹینیٹ انرجی سے آپ نے ہم نے ابھی شاید ایک ہزار میگا وارٹ بھی کراوس نہیں کیا نہیں آلٹینیٹ کی نہیں وہ آپ کو انرجی کی بات کر رہے ہیں آلٹینیٹ انرجی کی بات نہیں کہہ رہا ہے آہ نہیں اوورال تو ٹھیک ہے اگر پیدا کی ہے یا فیول سے پیدا کر رہے ہیں اسی کو تو ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ نے مہنگی بجلی کے جو کارخانے لگائے اچھا اور ان میں سوورن گارنٹی دے کے آپ نے ان کمپنیوں کے ساتھ معایدے کی اب آپ کو انرجی خرید رہی ہے ٹھیک ہے آپ اب اس کو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آپ نے معایدے کی نہیں ہوگی سسٹم میں آپ کے اوپر ٹھیک ہو گیا اور وہ وہ انرجی اب آپ کو انیس رپے اور بیس رپے میں پڑ رہی ہے جبکہ سولر انرجی اور ونڈ انرجی آپ کے نیکس ڈور دنیا میں بھی دو سے تین رپے پر یونٹ پڑ رہی ہے لیکن ہم نے وہ ٹائم لوس کر دی لیکن اب آپ اس پہ کام کر رہے ہیں ہائیڈل 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 جو ہے ہائیڈل جو ہے ایک اور چیپ سورس آف انرجی ہے نئی کام ہوا پچھلے پچاس سال میں کوئی ڈیم نہیں بنا اب پی ٹی اے کی حکومت عمران خان تین ڈیمو کا آغاز کر دی ہے تو یہ چیزیں تو ماننی پڑیں گی نا کہ ڈیریکشنز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہو جا کیا علی اکبر صاحب کیسے دیکھتے ہیں پچاس سو چالیس سال کی پوری کارکردی کی کو انہوں نے سامنے رکھ دی آپ کی نہیں نہیں وہ دیکھتے میری واسنے میرے بھائی تو بس اللہ ان کو جزا دے وہ کہتے کہ میں ان کو کہا کہ گیارہ ہزار میگا وارٹ مجھلی کے پروڈجیکٹ مشنم لیگ نون کی قیادت میں ابھی ہم نے چار ساڑے چار سالوں میں لگے ہیں وہ تو ہم ریکارڈ بات ہے اس میں تو کوئی اس کی بات نہیں نہیں وہ آرٹنیٹ ایڈ 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 سمجھے تو وہ کلیر ہو گیا وہ ان میں سے بہو کرتے رہے لیکن میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آج انہوں نے مہنگائی میں جو ہارے چور جو آٹا چور آٹا چور جو تھے آٹا چور جو تھے چیزی مشینیں جو ہوتی ہیں وہ آج سارے لوگ سے چینی والے ایلم جی والے سے مالن جبہ والے سے بی آر ٹیپ شاور والے یہ سارے جو ان کے اخلاب بنے دے لوگوں نے جو انہوں نے جب لوٹ مار کی ابھی اس ملک میں ابھی یہ کریپشن کی بات کرتے تھے تو یہ کیوں نہیں پکڑا پر ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے جو بات کیوں نے جیل میں کیوں نہیں ڈالا تھے ٹھیک ہے تو وہ سارے لوگوں میں اب یہ ان کو جو کام بسیکلی سچی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو کام نہیں آتا ان کے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی یہ صرف باتوں کی حد تک تھی چلے ان کو آپ یہ ایج دے رہے ہیں یہ پلس پوائنٹ دے رہے ہیں یا یہ فیوری دے رہے ہیں کہ چلے یہ نئے ہیں ابھی ان کو سیکھنے میں ٹائم لگے گا چالی سال نہیں ہوئے ان کو سیکھنے میں سیکھتے لوگوں کا کام کو اس ملکر قوم کا تو تو سر شروع میں تو آپ کو بھی کچھ پرابلم دھوئی ہوں گے نا چالی سال پر نہیں دیکھیں میری بات سنے جب کوئی بھی شخص جو ہوتا دیکھیں ایک بات ہے آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے سی کو کسائی کو آپ کی جگہ میں بٹھا دیں گے تو وہاں پہ تو بات نہیں کرے گا اگر ایک پائلٹ کو آپ جہاں پہ دوسری جگہ بٹھا دیں گے جس کی جو جگہ ہوتی وہاں اب یہ کیسے ڈیفائن کریں گے آپ یہ کیسے ڈیفائن کریں گے کون سیاست دان اور کون نہیں ہیں سارے ووٹ لے کر آیا کون سے ڈگری ملتی ہے سیاست کی سر یہ ووٹ لے کر نہیں آیا وہی بات پھر وہی آ جاتی ہے نا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا بھائی یہ کراچی میں چودہ سیٹیں دے دی جیتی ہیں چودہ قومی سبلی کی سیٹیں جیتی ہیں ہم کراچی میں رہتے ہیں ہمیں پتا کہ یہ لوگ سوئے ہوئے تھے رات کو لوگوں کو پتا جی آپ بھی جیتے ہیں چلے اس پر دوبارہ نشست رکھیں گے مجھے جاتے جاتے میرا ایک منٹ رہ گیا مجھے آخری سوال آئی ایم ایف کے حوالے سے کرنا ہے ندیم بھائی آئی ایم ایف کے حوالے سے کچھ پختہ خبر دیجئے کیا صورتحال چل رہی ہے کوئی باتشیت بن پائے گی نہیں بن پائے گی اور آئی ایم ایف میں اتنا انحصار کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ دیکھیں آئی ایم ایف کے جو صورتحال ہے وہ کچھ بہتر نظر آ رہی ہے مگر کچھ شرائط ہیں جو بہت مشکل ہیں اور جو ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا امتحان ہوگا جس کے لیے شوقت ترین صاحب فائٹ کر رہے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے ایک دن پہلے ہی اچھا ریزلٹ آ جاتا ریزلٹ اس لیے نہیں آ پا رہا تھا اور ہندوستان نے اور مختلف لابیوں نے بڑے نیگٹیف کمنٹ دینا شروع کر دیا ہے پاکستان کے لیے مگر وہاں پہ جب آئی ایم ایف سے بات ہوئی ہے تو ایم ایف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری اس خطے کی پوزیشن کو سمجھتے ہوئے ہمیں پتا ہے کہ ایک ایک اکنامک کرائیسز آیا تھا کووٹ کی وجہ سے اور جس کو پاکستان نے اور بہت سی ملکوں نے بہت اچھی طرح اس کو ہینڈل کیا ہے مگر اب وہ جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب انٹرس ریٹس کو ریوائیف کیا جائے اسے مزید بڑا دیا جائے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں جو جو مواد آپ لوگوں نے کووٹ کے سلسلے میں دیئے تھے اس مواد کو واپس لیا جائے اگر ان سارے مواد کو واپس لیا جاتا ہے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ انٹرس ریٹس میں اضافہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا شوقت ترین صاحب نے ان سے کہا کہ ہم جس سٹیج پر ہیں ہم اس وقت اپنی جی ڈی پی کو بہتر کر رہے ہیں جس کو آئی ایم ایف نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ چار فیصد تک جی ڈی پی امپروف ہو سکتی ہے مگر وہ کہہ رہے ہیں کہ شرائط آپ کو ہماری پوری کرنی پڑے گی کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں انیمپلائیمنٹ کا جو پرابلم ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں دنیا بھر میں ہے اور ہو سکتا ہے اسی انیمپلائیمنٹ کی پرابلم کی وجہ سے پاکستان آگے آنے والے دنوں میں کرائسز میں آ جائے ہم کوئی امید اچھی رکھے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ہمارا جو بھی ہمیں بیل آؤٹ ملنا ہے پیکج وغیرہ وہ مل جائے گا امید اچھی ہے دیکھیں آج صبح ادھر ہوئی ہے اب وہ نیگوشیٹ کریں گے پر میں آپ کو بتا دوں کہ حالات اتنے جو گلومی نہیں ہیں شوقت ترین سا پوری کوشش کر رہے ہیں ہمیں قوم کو چاہیے ایک ہو کے دعا کریں کیونکہ اگر ہم ان کے شرائط پر جانے لگ جائیں تو ہمارے لئے بہت مشکلات آئی ٹھیک ہو گیا ندیم بھئی آپ کا بہت شکریہ بڑا زوردار تجزیہ کے آپ نے بڑا فیکٹس این فگر سے آگا کیا احمد جواز صاحب بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح حقائق پر مبنی باتیں کیا آپ نے علی اکبر صاحب بہت شکریہ پہلی نشیز تھریہ آپ کے ساتھ بڑی پروپرلی آپ نے ایکسپلین کیا تمام طرح سیچویشن کو پی ڈی ایم کے حوالے سی بھی ہو اور کرنٹ سینیریو کو ناظرین آج کے لیے انشاءاللہ کل آپ سے ہوگی ملاقات رات دس بجے تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھے اور دیکھتے رہیے سٹار نیس پاکستان آصف ملک کو اجازت دیجئے فی امان اللہ پاکستان سے دابات ملک کو اجازت دیجئے